اسلام علیکم تیسٹ ٹیکس ٹی وی میں خوش آمدید ٹیسٹنگ کے حوالے سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم کلر فاسٹنس ٹو ہات پریس کا ٹیسٹ پرفارم کریں گے کلر فاسٹنس ٹو ہات پریس جو ہے ڈائیڈ فیبرک پر پرفارم کیا جاتا ہے پرنٹ فیبرک پر بھی یہ پرفارم کیا جاتا ہے اگر آپ یہ پرنٹ فیبرک پر پرفارم کر رہے ہیں ٹیسٹ تو تمام پرنٹ ایریا کا آپ نے علیدہ علیدہ سے ٹیسٹ پرفارم کرنا ہے ٹیسٹ پرفارم کر لے کے لیے جو چیزیں ریکوائیڈ ہیں ان میں سب سے پہلے ڈائیڈ یا پرنٹڈ فیبرک اڈجیسنڈ فیبرک یہ جیم سیل اور ایس ڈی سی دونوں پروائیڈ کرتے ہیں جہاں سے آپ مرضی لے لیں فورٹی فورٹی کا یہ انڈائیڈ فیبرک سٹیرولر سیزر سٹاپ واش ہیٹر زیسٹنس شیٹ ٹیسٹ پرفارم کرنے کے لیے سب سے پہلے سپیسیمن تیار کریں سپیسیمن کا سائز فورٹی بائی ہنڈرڈ ایم ایم پلس مائنس ٹو ایم ایم کی اس میں ٹولرنس ہوتی ہے اور اسی طرح کے دو ہم نے اڈجیسنڈ فیبرک کے پیس تیار کر لینے ایک ٹاپ پہ رکھنے کے لیے یعنی فیس پہ اور ایک بیک پہ آئیے ہم سپیسیمن تیار کرتے ہیں سپیسیمن ریڈی ہو چکا ہے اس کی میں آپ کو ڈائیمینشن یا سپیسیمن سائز چیک کروا دوں ویڈ فورٹی ایم اور جو لینس ہے وہ ہنڈرڈ ایم ایم ہو چاہیے اب اسی طرح سے ہم نے اڈجیسنڈ فیبرک جو ہے اس کا بھی دو سپیسیمن تیار کر لینے فورٹی بائی ہنڈرڈ ایم ایم کی یہ ہم نے اڈجیسنڈ فیبرک کے دو پیس تیار کر لینے ہارٹ پریس کو تین اپشن میں پرفارم کیا جاتا ہے سب سے پہلا اپشن ڈرائی ٹیسٹ ہے ڈرائی ٹیسٹ میں سپیسیمن اور اڈجیسنڈ فیبرک یہ ہارٹ پریس کے اوپر ڈرائی حالت میں رکھے جاتے ہیں اور پندرہ سیکنڈ کے لیے ہارٹ پریس کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے ڈیم ٹیسٹ ڈیم ٹیسٹ میں جو سپیسیمن ہے وہ تو ڈرائی حالت میں رکھا جاتا ہے لیکن جو اڈجیسنڈ فیبرک وہ ویٹ کیے جاتے ہیں ان کے اوریجنل ویٹ کے ڈبل یعنی کہ پہلے ان کا ویٹ کر لیا جاتا ہے دونوں اڈجیسنڈ فیبرک 1.07 گرامز ہے تو اس کو ویٹ کرنے کے بعد ان کا ویٹ 2.14 گرامز ہونا جائیے اڈجیسنڈ فیبرک ویٹ کرنے کے بعد دونوں اڈجیسنڈ فیبرک سپیسیمن کے فیس اور بیٹ پہ لگا دی جاتے ہیں تھرڈ آپشن ہے ویٹ ٹیسٹ ویٹ ٹیسٹ میں دونوں اڈجیسنڈ فیبرک پلس سپیسیمن ان کو ویٹ کیے جاتا ہے اس کے ڈبل ویٹ کے 2.47 گرامز ہے تو ویٹ کرنے کے بعد ان کا ویٹ 4.95 گرامز ہونا چاہیے ہاتھ پریس ٹیسٹ پرفارم کرنے کے لیے ایٹلس سکوٹ ٹیسٹر ہم استعمال کر رہے ہیں 150 ڈگری سینٹی گریٹ ٹیمپریچر ہم نے سیٹ کیا ہوئے ہیٹ اپ ہونے کے لیے ہم تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں ہاتھ پریس ہیٹ اپ ہو گیا ہے سب سے پہلے ہم بٹم پلیٹ پہ ہیٹ رزیسٹنٹ شیٹ رکھیں گے ہیٹ رزیسٹنٹ شیٹ کے اوپر وول سلا لیں پہلے میں یہ بتانا بھول گیا آپ نے یہ ضرور یاد رکھنا ہے ہیٹ رزیسٹنٹ شیٹ کے اوپر وول فلانیل یہ بھی یوز کرنی ہے وول فلانیل رکھنے کے بعد کارٹن اجیسٹنٹ فیبرک اس کے اوپر سپیسیمن کی فیس سائیڈ اوپر رکھنی ہے اس کے بعد سیکنڈ اجیسٹنٹ فیبرک سپیسیمن سیٹ کرنے کے بعد ہاٹ پلیٹ کو بند کر دیں گے اوپر والا ہیٹر جو ہے اور پندرہ سیکنڈ کے لیے ٹائمر سلا دیں گے پندرہ سیکنڈ کے بعد سپیسیمن کو آٹ پلیٹ سے اتار لیں گے اور اس کو کنڈیشن روم میں چار گھنٹے کے لیے کنڈیشن کریں گے کنڈیشن کرنے کے بعد اس کی ISO 105A02 اور ISO 105A03 کی مدد سے سٹیننگ اور کلر چین کی اویلیویشن کریں گے کنڈیشن کرنے کے بعد اس کی اویلیویشن کی جاتی ہے اویلیویشن کا مکمل طریقہ کار جو ہے دوسری ویڈیو میں میں نے بتایا ہے ڈیٹیل کے ساتھ جس کا لنک میں آئی بٹن میں دے دوں گا دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمیٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری حس لفظائی کے لیے چینل کا لنک شیئر کیجئے